واب بھائی واب بھائی واب ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ بھائی یہ چیک کریں آپ ایک جلدی سے آپ لے لیں سٹارٹنگ اور پھر شروع کرتے ہیں یہ مددار سی رسیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی خوشبو ہوئے 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 خوشبو تو اتنی شاندار آ رہی ہے آپ کے سامنے میں آگئے ہوں دوبارہ سے بہت ہی مددار اور بڑی اسی رسیبی بھی لے کر لہوری فش فرائی کھائی ملتانی فش فرائی کھائی کسوری فش فرائی کھائی اور ہے در آبادی فش فرائی کھائی فش فرائی کھا کھا کہ میں بہت ہو گیا تھا میں نے سوچا کچھ نیا لے کر آتا ہوں جس سے بھائی آپ کے گھر والے کیا آپ کے پڑھو سی بھی دیوانے ہو جائیں تو یہاں میں لے کر آیا ہوں آپ کے نئے بہت ہی مددار وائٹ ساوس کیریمی فش فرائی کی رسی بھی انتہائی لذیذ اور بہت ہی شاندہ تیار ہوتی ہے کیونکہ میں پہلے ایک دفعہ ٹرائی کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ لوگ ہی نہیں لے کر آتا ہوں تو جلدی سے چلو کرتے ہیں اسی بھی بغیر وقت کو ضائع کیے تو میں نے دیکھیں بولنس فشری ہے آپ کسی بھی بڑی مچھلی کا اچھی مچھلی کا بولنس بنوا لیں میں نے سارم کا بولنس بنوا ہے کیونکہ دیکھیں ابھی جو مچھلی بڑی فریش آری ہے بس اس کو کرنا کیا ہے آپ نے اپنے احساس سے آپ اس کے پیسز بنا لیں میں نے اتنے بڑے بڑے پیسز نہیں ہے میں نے پورے پورے اس کے جنا لمبے لمبے سے بڑے بڑے سے پیسز بنوایا تھے اب میں اپنے احساس سے جتنا مجھے چاہیے نا میں اسے احساس سے کٹ کر دوں گا فش دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست ہے ایک دم بلکل فریش اور زبردست فش ہے بس اب اس کی کرتے ہیں میرینیشن ڈیڑھ چمچہ میں نے لیا وینیگر اور ڈیڑھ چمچہ ہی میں نے لیا ہے سوئے سوٹس یہ دونوں اس میں شامل کر دیں گے اچھا میں نے لاس ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ ایک مزیدار سی ریسپی شیئر کی تھی چکن پوپ پرن کی اس کے نیے میں نے بنایا تھا پیری پیری مسالہ تو پیری پیری مسالی کی ریسپی میں نے کمپلیٹ اس میں بتائی یہ لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشرن میں آپ کو اگر چاہیے تو آپ مہا سے جا کے لے سکتے یہ اس میں ڈالیں گے تقریباً یہ پورا ٹی سپون ہوسک ہے یہ میں نے اس طرح سے لے لیا بھراوہ یہроб اس میں meng unsail مسالہ شامل کریں گے اور اس میں شامل کریں گے جیوں والں ٹی سپون کے قریبی چاٹ مسالہ اور کوئی مسالہ اس میں نہیں جائے گا 1خ ٹی سپون اس میں شامل کریں گے پیسا ہوا گرم مسالہ پورڈر 1خ ڈی سپون لیں گے کیونکہ میں نے اس میں پہلی پہلی مسالہ جو شامل کیا ہے نا وہ تیر اور جناب نمس شامل کر دیں گے اس میں ون ڈی سپون اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اور اسے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کی نہیں ہے تاکہ یہ مسالہ جانا اندر تک اچھی طرح سے اس میں لگ جائے آدھے گھنٹہ ہو گیا تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا میں چلا گیا تھا تقریباً 45 دیکھیں جتنا ٹائم دیں گے نا اتنی زیادہ اچھی میریزنشن ہوگی اور یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ اس کا کلر دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے اندر تک بیٹھ چکا ہے بسکر نیچے تھوڑا بہت جو دوسرے سے اس طرح سے آپ نے ہلا لینا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے پہلے فرائی ڈی فرائی نہیں کریں گے شیلو فرائی کریں گے اس کے لیے میں نے رکھ دیا ہے ایک گرل پین اس میں ڈالنا ہے آپ نے تھوڑا سا کوکنگ آئل یا گھی بہت زیادہ نہیں ڈالنا پہ تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ڈی فرائی نہیں کرنا آئل اچھا خاصا گرم ہو گیا ہے اب جلدی سے اسے کرتے ہیں فرائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف فش فرائی ہو رہی ہے دوسری طرف اس کی تیار کرتے ہیں بہت یہ ڈیلیشیس سی سوس اس کے لیے میں لوں گا یہاں پہ ڈیڑھ چمچہ یہ ڈیش والا چمچہ کوکنگ آئل کا مچھلی میں میں نے لسن ادرک نہیں ڈالا تھا لسن ادرک اس میں ڈالیں گے تھوڑا زیادہ وہ بیلنس ہو جائے گا مچھلی میں ڈالنا کیونکہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ مجھے ڈرائے چاہیے تھوڑی تو اس لیے میں نے لسن ادرک کا پیس اس میں ڈالا شامل کیا ہے اوریگانو شامل کریں گے اٹیلین ہرپ اور اس میں شامل کریں گے آدھا چمچہ لال کٹی ہوئی میلچ اور ہاپ ٹی سپون اس میں شامل کریں گے جی وائٹ پیپر یعنی کی ہے سفید والی جو میلچ ہوتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں ڈھکنی میلچ نمک اس پر یوٹیس اور تھوڑی سی ٹو پنچ برابر اس میں شامل کریں گے کالی پیسیوی میلچ صرف جائے کی نہیں ہے کیونکہ ہم وائٹ ساوز بنا رہے ہیں تو اس میں کالی پیسیوی میلچ کا استعمال بلکل نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے جو فش کا سٹاوک ہے نا یعنی کہ جو مسالہ میں نے لگایا تھا مشلی پر اس کا جتنا بھی سٹاوک بچا ہوا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے سارا بس جیسے یہ سارے مسالے اچھی طرح سے کمائن ہوں گے اس میں شامل کریں گے کریم اچھا جی کریم شامل کر کے نا چولے کی آج کو آپ نے کر دینا بلکل سلو دودھ شامل کریں گے اس میں آدھا کپ تھوڑا سا پکنے کے بعد یہ دیکھیں بھئی سوس بھی تیار ہو گئی ساتھ ساتھ یہاں پہ مزیدار سی یہ فش بھی تیار ہے تو بس فش نکال کے رکھتے ہیں دو منٹ میں سوس اور پکاؤں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا مزیدار سا جادو چلی ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بھائی یہ اب اس میں ڈال دیں گے اس سوس میں اوپر سے اس طرح سے رکھنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ نے اس کو نہ ہلانا ہے نہ جولانا ہے نہ جولانا ہے بس اس طرح اوپر سے اس کو پیار محبت کے ساتھ رکھتے جائیں چلی ہے یہ بھی ہو گیا بس اب دو منٹ سے پکائیں گے اس کے اوپر ایک لیڈ لگا دیں ڈھکنا لگا دیں تاکہ اس میں جائکہ اچھے سے بیٹھ جائیں اوپر سے اس میں سپرنگ کریں گے باریک کٹا ہوا ہر دنیا میں اور یقینا آپ لوگوں کو بھی نہیں آتا ہوگا تو یہاں دیکھیں یہ کریمی وائٹ سالس فش فرائی کی ریسی بھی تیار ہو گئی ہے آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں تاکہ میری حسن آفدائی ہو اور میں آپ لوگ کے نیے بہت ہی منفرد آسان سی نیکس ریسی بھی لے کر جلدی سے آدھر ہو جاؤں تو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو ہمیں بہت ہی منفرد اور مزیدار سی جس کے ساتھ تب تک ہی نہیں ہے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ